رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام اللہ واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارک و تعالی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید سبحانك لا علم لنا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنْهَا اِنَّكَ أَنْتَنْ لَعَلِيمُ الْحَكِيمُ قابلِ حصد احترام معزز علماء اکرام نہایت ہی عدب و احترام کے لائق ملک و ملت کا اور مسئلہ کے اہلِ حدیث کا سرمایہ مناظرِ اسلام مناظرِ اہلِ حدیث حضرت مولانا عبد الرحمان شاہین صاحب حفظہ اللہ سٹیج پر تشریف فرما قائدینِ محترم علماءِ اکرام بزرگانِ ملت اور بھائیو بزرگو اور دوستو آج مولانا عبد الرحمان شاہین صاحب کے اس مرکز میں کانفرنس منعقد ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس کانفرنس میں دور دراز سے آئے ہیں انشاءاللہ العزیز علماءِ اکرام کے بیانات ہوں گے اور بہت کچھ آپ لے کر جائیں گے کیونکہ اس سٹیج پر آنے والا ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ وہ حق اور سچ کو بیان کرے حق اور سچ کی دعوت دے اور لوگوں کو بتلائے کہ صحیح راہ کونسی ہے اور غلط راہ کونسی ہے اور مسلکِ اہلِ حدیث روحی زمین میں میرا نکتہِ نظر یہ ہے کہ اسلام کا دوسرا نام مسلکِ اہلِ حدیث ہے اور اس کے بارے میں میرا ایمان یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے رب کو ایک مانتے ہیں اور ہمیں یقین ہے رب ایک ہے جس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے آپ خاتم النبیین ہیں جس طرح قرآن اللہ کی کتاب ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ایسے ہی علا وجہ البصیرہ دنکے کی چوٹ پر دعویٰ معددلیل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس طرح اللہ کی وحدانیت میں کوئی شک نہیں امام کائنات کی خاتم النبیین ہونے میں شک نہیں قرآن کے لاریب ہونے میں کوئی شک نہیں اسی طریقے سے مسلک اہل حدیث کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک نہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ دعویٰ فقط دعویٰ نہیں ہے یہ دعویٰ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی بات دلیل کے ساتھ ہوا کرتی ہے اہل حدیث کی بات قرآن سے دلیل کے ساتھ حدیث سے دلیل کے ساتھ ہوا کرتی ہے اہل حدیث کا مسلک دلائل سے مزین ہے اہل حدیث کا مسلک دلائل کے امبار رکھتا ہے اہل حدیث کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو اٹھا کر دیکھیں اہل حدیث توحید بیان کرتا ہے دلائل کے امبار ہیں اہل حدیث سنت بیان کرتا ہے دلائل کے امبار ہیں اہلِ حدیث وفا یدین بیان کرتا ہے دلائل کے امبار ہیں اہلِ حدیث فاتحہ خلف الامام بیان کرتا ہے دلائل کے امبار ہیں اہلِ حدیث یہ آمین بالجہر کا مسئلہ بیان کرتا ہے دلائل کے امبار ہیں اہلِ حدیث پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی بات کرتا ہے دلائل کے امبار ہیں اہلِ حدیث تعدمِ تقلید کی بات کرتا ہے دلائل کے امبار ہیں اہلِ حدیث ایک ایک مسئلہ جو بیان کرتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کے امبار ہیں اس کے پیچھے با الفاظ ہی دی کر مجھے یہ کہنے دیجئے روح زمین میں اگر کوئی مسئلک دلیل پر قائم ہے تو اہلِ حدیث کا مسئلک ہے دنیا کے اندر دنیا کے اندر کوئی مسئلک بھی دلیل پر قائم نہیں ہے اہلِ حدیث کا مسئلک دلیل پر قائم ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اہلِ حدیث کا مسئلک سچ ہے اہلِ حدیث کا مسئلک حق ہے اہلِ حدیث کا مسئلک دلیل پر قائم ہے اہلِ حدیث کا مسئلک دنیا میں سب سے بہترین مسئلک ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ صرف دعوے ہیں یا اس کی کوئی دلیل ہے ہاں اس کی دلائل ہے صرف دلیل نہیں ہے اس کے دلائل کیا ہے اس کے دلائل سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آسمان سے جو وحی نازل ہوئی جو محمد و رسول اللہ پر نازل ہوئی جبرائیل امین لے کر آئے اللہ نے اس کو اتارا ہے تئیس سال میں جو وحی اتری ہے وہ دو وحی کی صورت میں اتری ہے ایک وحی چلی ہے ایک وحی خفی ہے ایک وحی قرآن کی صورت میں ایک وحی حدیث کی صورت میں قرآن بھی وحی ہے حدیث بھی وحی ہے قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی قرآن اور حدیث یہ دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہوئے کس پر محمد رسول اللہ پر نازل ہوئے محمد رسول اللہ نے دیس سال تک اس جو نازل شدہ وحی تھی اس کو آگے صحابہ تک پہنچایا تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں یہ بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں دلیل کے طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ وحی جو رسول اللہ پر نازل ہوئی اس وحی کو ماننے والے روح زمین پر اگر کوئی مسلک ہے تو اہل حدیث کا مسلک ہے وحی قرآن اور حدیث قرآن بھی وحی ہے حدیث بھی وحی ہے قرآن کو بھی ہم مانتے ہیں حدیث کو بھی ہم مانتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی تیسری چیز کو مانتے کیوں نہیں مانتے قرآن کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قرآن کو مانو حدیث کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا حدیث کو مانو قرآن و حدیث یہ دونوں چیزیں وہی پر مشتمل ہیں اور ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں حدیث کو بھی مانتے ہیں قرآن و حدیث دونوں پر عمل کرتے ہیں آئیے اہل حدیث کے مسلک کو دیکھیں قرآن کے پھرا پڑا ہے اہدیث بھری پڑی ہیں صحیح بخاری ہو مسلم ہو ابودعود ہو نسائی ہو ترمزی ہو ابن ماجہ ہو یہ ساری کتابیں اہل حدیث کے دلائل سے مزین ہے الحمدللہ اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دلائل کے امبار مسلک اہل حدیث کے اندر ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے روح زمین میں اہل حدیث کا اس معاملے میں کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں کر سکتا کوئی بھی بات ہو کوئی مسئلہ ہو ہم وہ بات کہتے ہیں جو محمد رسول اللہ نے کہی ہے ہم اپنی بات کرتے کسی موقع پر ہماری اپنی بات نہیں ہوتی نماز ہے کیسے پڑھنی ہے سلو کمارائی تمونی اسلی نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے روزہ کس طرح رکھنا ہے اس طرح رکھنا ہے جس طرح سرورت و عالم نے رکھا ہے زکاة کیسے دینی ہے اس طرح دینی ہے جس طرح امام کائنات نے دی ہے حج کیسے کرنا ہے اس انداز سے کرنا ہے جس طرح آپ نے حج کیا ہے عقیدہ کیسے ہونا چاہیے وہ عقیدہ ہونا چاہیے جو قرآن کا قرآن کے اندر مذکور ہے اور سنت کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق ہونا چاہیے جو حدیث کے اندر مذکور ہے اہل حدیث کی کوئی ایک بات کوئی بندہ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا اہلِ حدیث یہ کام کرتا ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے اہلِ حدیث ہر وہ کام کرتا ہے جو محمد الرسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے اور اس سے ہڑ کر کوئی کام نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا کہ دین دو ہی چیزوں کا نام ہے قرآن دین ہے حدیث دین ہے قرآن اور حدیث کے علاوہ تیسری کوئی چیز دین ہو سکتی نہیں ہو سکتی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ نے فرمایا جنتی ہیں صحابہ کیا ہیں سارے صحابہ جنتی ہیں مہاجر ہو انصار ہو پہلے ایمان لانے والے ہو بعد میں ایمان لانے والے ہو اللہ نے فرمایا یہ کیا ہیں یہ کیا ہیں بلان نواز سے کہیں صحابہ کیا ہیں جنتی ہیں اور صرف ایک آیت نہیں بے شمار آیات ہیں اللہ نے فرمایا فَانْ آمَنُونَ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَ لَوْ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں ایسے تم ایمان لے کر آو ہدایت پا جاؤگے جس طرح صحابہ کا ایمان ہے اس طرح تمہارا ایمان ہونا چاہیے جس طرح صحابہ کا تقوی ہے اس طرح تمہارا تقوی ہونا چاہیے جس طرح صحابہ دین پر عمل کرتے ہیں اس طرح تمہیں عمل کرنا چاہیے جس طرح صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اس طرح تمہیں اطاعت کرنی چاہیے آگے چلیے جس طرح صحابہ رسول اللہ کے ایک ایک فرمان پر عمل کرتے رہے اسی طریقے سے عمل کرنا چاہیے تو یہ بات کہنی پڑے گی روئی زمین پر ایک طبقہ ہے جو رسول اللہ کے بعد حق پر تھا وہ صحابہ اکرام کا طبقہ ہے صحابہ اکرام جنتی ہیں ادنا سے ادنا صحابی جنت میں جائے گا کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ ایک ایک صحابی قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا تھا جب صحابہ قرآن اور حدیث پر عمل کر کے جنت میں جا سکتے ہیں علا وجہ البصیرہ میں یہ بات کہتا ہوں ایک ایک اہل حدیث اسی قرآن اور حدیث پر عمل کر کے اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جا سکتا جس طرح صحابی جنتی ہے اس طرح وحابی بھی اس طرح وحابی بھی صحابی کا ایمان بھی وہی جو وحابی کا ایمان ہے وحابی کا ایمان بھی وہی جو صحابی کا ایمان ہے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے فَإِنْ عَامَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدْعُوا اُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهِ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ متقی ہیں یہ مومن ہیں یہ فلاح پانے والے ہیں یہ اللہ کی جماعت ہیں یہ کرتے کیا تھے کس دین پر چلتے تھے یہ کس دین کو فالو کرتے تھے یہ کس دین پر عمل پیرا تھے یہ رب کے قرآن پر عمل کرتے تھے محمد و رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرتے تھے قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت کی سندے عطا کر دی تھی صحابہ صحابہ کا نقش قدم صحابہ اکرام کے بعد تابعین ہیں تابع تابعین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اس کے بعد صحابہ کا زمانہ اس کے بعد تابعین کا زمانہ یہ تین زمانے بہترین ہیں اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہوا ان تین زمانوں میں مجھے بتلائیے دلائل کے ساتھ بتلائیے ان تین زمانوں میں جنہیں بہترین ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے ان تین زمانوں میں لوگ کس پر چلتے تھے قرآن اور حدیث پر قرآن اور حدیث پر چلتے تھے قرآن تھا حدیث تھی نہ قرآن سے کوئی علیدہ ہوا نہ حدیث سے کوئی علیدہ ہوا میرے نبی نے فرمایا بہترین زمانے ہیں میرا زمانہ صحابہ کا زمانہ تابعین کا زمانہ یہ بہترین زمانے ہیں کیوں ان زمانوں میں لوگ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے رہے جب تک لوگ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے رہے ان کو بہترین زمانہ کہا گیا جب لوگوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑا تو فتنوں کے دور شروع ہو گئے قرآن و حدیث کو چھوڑتے ہی فتنوں کے دور شروع ہو گئے آئیے حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلی نے اپنی معروف کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ تقلید کا فتنہ کب شروع ہوا جس تقلید نے امت مسلمہ کو بانٹ دیا ہے جس تقلید نے امت مسلمہ کے اندر گروہ بندی شروع کر دی ہے جس تقلید نے امت مسلمہ کے اندر انتشار افتراک بیدا کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر صحابہ کا زمانہ تابعین کا زمانہ تبا تابعین کا زمانہ شاہ ولی اللہ محدث دہلی لکھتے ہیں چار سو سال تک تقلید کا کوئی وجود نہیں تھا چار سو سال بعد یہ فتنہ شروع ہوتا ہے اور اس فتنے کی ابتداء چار سو سال بعد ہوتی ہے پھر کیا ہے پھر نماز حنفی روزہ حنفی زکاة حنفی حج حنفی اثر حنفی زکاة حنفی فلا حنفی فلا حنفی مسجد حنفی مدرسہ حنفیہ اس طریقے سے لوگوں نے نسبت باٹنی شروع کر دی حالانکہ دین محمد رسول اللہ پر اترا تھا اگر محمدی ہوتا مجھے کوئی اعتراض نہ تھا اگر صحابہ کے نام پر ہوتا مجھے کوئی اعتراض نہ تھا اگر تابعین کے نام پر ہوتا پھر بھی کوئی اعتراض نہ تھا جائیے چار سو سال بعد ایک نسبت آپ نے نکالی ہے اس کو دین کے اندر داخل کیا ہے اور پھر اس پر پورا مذہب قائم کر دیا ہے یہ وہ مذہب ہے جس کی دلیل نہ قرآن سے ملتی ہے نہ محمد رسول اللہ کے فرمان سے ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں صحابہ حمل کرتے ہیں ایک لمحہ کی تاخیر اس میں گوارہ صحابہ کو ہوتی تحویلی قبلہ ہے قبلہ تبدیل ہو گیا آڈر آیا جو جہاں کہیں بھی ہے مسجد حرام کی طرح مو کر لے صحابہ اکرام پر قربان جائیں ایک لمحے کے لئے تاخیر نہیں ادھر فرمان محمد ہے ادھر گردن جھکائی ہے بلکہ میں اب یہ بات کہتا ہوں اس سے اگلی بات کہتا ہوں ادھر فرمان محمد ہے ادھر گردن کٹائی ہے صرف جھکائی نہیں بلکہ کیا کیا ہے کٹائی ہے یہ صحابہ اکرام ہیں تحویل قبلہ ہوا قبلہ بدل گیا بیت المقدس کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے تھے آڈر آیا مسجد حرام کی طرح مو پھیر لو مسجد حرام کی طرح مو پھیر گیا صحابی فرماتے ہیں مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کے گیا مسجد قبلہ تین آج بھی بیت اللہ آج بھی مسجد نبوی کے قریب مدینہ منورہ میں موجود ہے صحابی فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی پیچھے اثر کی نماز پڑھ کے گیا وہاں پر پہنچا مسجد قبلہ تین میں دیکھا صحابہ اکرام بیت المقدس کی طرح مو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو ابھی حدیث نہیں پہنچی ان کو قرآن کی آیت نہیں پہنچی وہ مسجد وہ بیت المقدس کی طرف ہی مو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ صحابی گھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے کھڑے ہوئے مسجد قبلہ تین میں کھڑے ہوئے اور جا کر اعلان کرنے لگے لوگوں قرآن کی آیت اتر چکی ہے جہاں کہیں بھی ہو مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے پھیر لو صحابہ اکرام نماز ہی کے اندر نماز ہی کی قیفیت میں یہ نہیں سوچا کہ نماز ختم ہو جائے اس کے بعد اگلی نماز ہم اس مسجد کی طرف مو پھیر کے پڑھ لیں گے نہیں ادھر فرمان محمد آیا ہے اللہ کا فرمان آیا ہے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لو صحابہ نے نماز ختم نہیں کی نماز ہی کے اندر اپنے چہروں کو بیت المقدسے مسجد حرام کی طرف پھیر دیا اور آج چودہ سو سال بیت گئے ہیں مسجد قبلتین صحابہ کے ایمان کی گواہ بن کر یہ گواہ ہی دیتی ہے کہ لوگوں صحابہ اکرام نے اللہ کے فرمان کے بعد نبی کے حکم کے بعد ایک لمحہ کی تاخیر کی نہیں کی ہے ادھر رسول اللہ کا فرمان آیا ادھر سے اللہ کا آڈر آیا صحابہ اکرام نے اس کو پورا کر دکھایا مسجد قبلتین میں پھر گئے آج اس طرف بھی قبلہ ہے اس طرف بھی قبلہ ہے دنیا کے کسی مسجد کے دو قبلے نہیں صرف مسجد قبلتین کے دو قبلے ہیں اس لیے کہ یہ صحابہ اکرام ادھر فرمان محمد ہے ادھر گردن چھکائی ہے صحابہ اکرام نے رسول اللہ کا فرمان سنا ایک لمحے کے لیے تاخیر نہیں کی ہے آئیے کور واقعہ سنیے رسول اللہ صاحب زہی بخاری کی روایت ہے جوتیاں پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ اکرام بھی پڑھ رہے ہیں جوتیاں پہنی ہوئی ہیں نماز کے اندر جبرائیب آئے امام کائنات آپ کی جوتیوں کے ساتھ کوئی گندگی لگی ہے آپ نے جوتی نماز کے اندر اتار دی قربان جائے صحابہ پر دیکھا صحابہ نے امام کائنات نے نماز کے اندر جوتیاں اتار دی ہیں صحابہ اکرام نے بھی اپنی جوتیاں اتار دی نماز مکمل ہوئی میرے آقا نے نماز کے بعد دیکھا صحابہ نے بھی جوتیاں اتاری ہیں پوچھا میرے ساتھیوں تم نے جوتیاں کیوں اتاری کہا اللہ کے رسول نماز آپ کے پیچھے پڑھ رہے تھے آپ کو دیکھا اور میرے صحابہ خدا کی قسم رسول اللہ کے صحابہ نماز کے اندر بھی محمد رسول اللہ کی اداوں کو دیکھا کرتے تھے کس طرح نماز پڑھتے ہیں کس نماز سے نماز پڑھتے ہیں کیا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں کہاں تک اٹھانے ہیں رکوع کیسے کرنا ہے قیام کیسے کرنا ہے سجدہ کیسے کرنا ہے اتحیات میں کیسے بیٹھنا ہے کس انداز سے بیٹھنا ہے کیا کچھ پڑھنا ہے ایک ایک بات صحابہ دیکھا کرتے تھے کہا ساتھیوں جوتیاں تم نے کیوں اتاری کہا اللہ کے رسول آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا کہا میں نے تو اسریعے اتاری جبرائیل آئے اور آ کر کہا آقا آپ کی جوتیوں کے ساتھ گندگی لگی ہے آلائش لگی ہے آپ اپنی جوتیاں اتار دیں میں نے تو اسریعے اتاری ہے تم نے کیوں اتاری کہا آقا آپ کو دیکھا ہے آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی کے مطابق عمل نہ کرے رب کعبہ کی قسم یہ ہمیں گوارہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے آپ کو دیکھا جوتیوں اتار دی ہم نے بھی جوتیوں اتار دی ان کو صحابہ کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں صحابہ ہیں یہ نہیں پوچھا کیوں اتاریں کس لیے اتاریں کیا وجہ ہے اتاریں چونکہ چنانچہ اتاریں یا اس لیے اتاریں یا کس فلسفے کے تحت اتاریں کیا کرے کیا نہ کرے نہیں رسول اللہ کو دیکھا جوتیاں اتار دی ہیں صحابہ اکرام نے بھی جوتیوں اتار دی ہیں آئیے ایک اور صحابی سے ملاقات کیجئے آقا خطبہ دے رہے ہیں خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ دیکھا ایک دیوانہ صحابی جوتیوں کی اوپر بیٹھ گیا جہاں آواز کان میں پڑی بیٹھ جاؤ وہی پر بیٹھ گیا آکے نہیں پڑا آقا نے خطبہ ختم کیا ساتھی کو قریب بلایا بلا کر پوچھا میرے صحابی آج جوتیوں پر بیٹھے ہو کیا وجہ ہے جوتیوں پر کیوں بیٹھے ہو کہا آقا جوتیوں تک پہنچا تھا کان میں آواز پڑی آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ تو پھر خدا کی قسم قدموں میں طاقت نہیں رہی وہاں سے اٹھو وہی پر بیٹھ گیا اس لیے بیٹھا ایک قدم اٹھاؤ کہیں اللہ کا عذاب نہ آجائے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا اس لیے نہیں اٹھایا کہ محمد رسول اللہ کی آواز کان میں پڑ گئی آئیے ساتھیوں اہلے حدیثوں علماء اکرام کہ سم نے یہ بات کہہ رہا ہوں حدیث رسول اللہ کی کہ آپ نے فرمایا کوئی بندہ بھی ایک جوتی پہن کر نہ چلے ایک جوتی پہن کر نہ چلے کیوں ایک جوتی پہن کر شیطان چلتا ہے کوئی تم میں سے ایک جوتی پہن کر نہ چلے میرے آقا نے منع کر دیا حدیث بیان ہوتی ہوتی مشہور امام مشہور محدث امام سفیان سوری کے پاس پہنچی سفیان سوری رحمت اللہ حدیث بیان کرتے ہیں اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے منع فرمایا ہے صحابہ رسول اللہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں رسول اللہ نے منع فرمایا ایک جوتی کے اندر کوئی بندہ نہ چلے ایک شاگرد پوچھتا ہے حضرت یہ تو بیان فرمائے جوتی دس قدم دور پڑی ہے دوسری ایک جوتی بندہ پہن لیتا ہے دس قدم اٹھا کر چلتا ہے دوسری جوتی پہن لیتا ہے کیا خیال ہے کیا اس طرح کرنا جائز ہے فرماتے ہیں نئی جائز کہا آٹھ قدم پڑی ہو دور کہا نئی جائز کہا چار قدم دور پڑی ہو کہا نئی جائز کہا دو قدم دور پڑی ہو کہا نئی جائز کہا ایک قدم دور جوتی پڑی ہو کیا ایک قدم بغیر جوتی کے چل کر جوتی پہنی جا سکتی ہے سفیان سوری رحمہ اللہ فرمانے لگے اور یاد رکھ میرے شاگرد رسول اللہ کی مخالفت میں اگر ایک قدم بھی اٹھایا رب کعبہ کی قسم ہلاکت اور تباہی کی سوا کچھ بھی نہیں ملے گا ایک قدم بھی رسول اللہ کی مخالفت میں اٹھانا جائز ہے آپ نے فرمایا دو جھوتیوں میں چلو تو ایک جھوتی میں ایک قدم چلنا جائز نہیں ہے جو ایک قدم چلے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا کیوں کہ رسول اللہ کے حکم کی مخالفت ہے آئیے ان باتوں کو سامنے رکھئے یہ مسئلہ کے اہلِ حدیث ہے یہ مسئلہ کے اہلِ حدیث ہے اور دوسری طرف کیا اندھیر نگری ہے کیا تماشاں ہے کیا کیا ظلم و ستم کی داستانیں ہیں ہائے وہ کہتے ہیں کیا سنائیں کیا نہ سنائیں کیا کہیں کیا نہ کہیں کہاں سے ابتدا ہو کہاں سے انتہا ہو کیا چھوڑا جائے کیا کہا جائے او جاؤ ایک کتاب لکھی ہے نہ حدیث کی کتاب ہے نہ نعوذ باللہ من صالقہ اس کو قرآن در تشبیح دی جا سکتی ہے سات سو ہجری میں سات سو سال بعد ایک کتاب لکھی نام ہدایہ ہے نام کیا ہے ہدایہ ہے اور یہ ہدایہ لکھنے والے مسنح مرغنانی سات سو سال بعد رسول اللہ کے یہ کتاب لکھتا ہے امام ابو حنیفہ کے اقوال امام یوسف کے اقوال امام زفر کے اقوال امام ابو یوسف کے اقوال امام محمد کے اقوال اس کے نر درج کرتا ہے اور اس کتاب کے مقدمے میں لکھنے والے نے یہ جرت کر کے لکھ دیا الہدایہ کل قرآن میں کیا کہوں کہ ہدایہ قرآن کی طرح ہے ہدایہ کس کی طرح ہے قرآن کی طرح ہے کیا دھیرا ہے خدا کی قسم یاد رکھو میرا عقیدہ یہ ہے تو رات کس کی طرف سے نازل ہوئی ہے انجیل کس کی طرف سے نازل ہوئی ہے زبور کس کی طرف سے نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے تینوں کتابیں نازل ہوئی لیکن یہ بات نہیں کہی جا سکتی یہ بات غلط ہے کہ کوئی یہ بات کہے انجیل نعوذ باللہ قرآن کی طرح ہے انجیل قرآن کی طرح ہو سکتی زبور قرآن کی طرح ہو سکتی تورات قرآن کی طرح ہو سکتی اور جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی پیغمبروں پر نازل ہوئی وہ قرآن جیسی نہیں ہو سکتی تو تمہاری بنائی ہوئی ہدایہ وہ قرآن جیسی کیسے ہو سکتی ہو سکتی ہے یہ ہدایہ پڑھائی جاتی ہے یہ مدار اس کے اندر پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر جو کچھ ہے وہ الگ داستان ہے اس کے اندر جو کچھ ہے وہ الگ داستہ ہے کیا معاملہ ہے الہدایہ کل قرآن ہدایہ قرآن کی طرح ہے اس سے بڑا سلم ایک اور آجے ہوا ہے لکھنے والے نے لکھا پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں جاؤ چیلنج ہے میرا میں نہ دکھاؤں مولان عبد الرحمن شاہین دکھائیں گے وہ نہ دکھائے کوئی اور دکھائے گا ان کے پاس وقت نہ ہو تو کوئی اور اس میدان میں آئے گا یاد رکھو اس سے آگے کچھ اور بھی لکھا ہے وہ اس سے بھی عجیب بات ہے کہ اس ہدایہ کے آ جانے کے بعد اس سے پہلے شریعت میں جتنی کتابیں لکھی گئی تھی سب منسوخ ہو گئی ہیں یہ ہدایہ ہے یہ ہدایہ ہے اور جو کچھ اس ہدایہ کے اندر ہے خدا کی قسم اگر وہ میں موضوع بنانوں تو پھر بات ختم ہونے پہ آئے گی نہیں آئے گی یہ ہدایہ ہے کون ان کو ماننے والے ہیں ایک طرف قرآن ہے ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ہے دوسری طرف ان کی ہدایہ ہے شرع وقعہ ہے قدوری ہے فتاوہ عالمدیری ہے فتاوہ شامی ہے در مختار ہے رد المختار ہے آئیے میں اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کل قیامت کا دن ہوگا میدان محشر ہوگا میدان محشر کے اندر میں قرآن لے کر آنگا تو جاؤ ہدایہ لے کر آنا میں قرآن لے کر آنگا تم ہدایہ لے کر آنا میں کل قیامت کے دن جاؤ میں امام بخاری کی بخاری لے کر آنگا اور تم شرع وقعہ لے کر آنا تم کیا لاؤگے شرع وقعہ لے کر آنا میں مسلم لے کر آنگا تم فتاوہ عالمدیری لے کر آنا در مختار لے کر آنا وزن ہوگا ترازو قائم ہوگا پھر دیکھا جائے گا حدیث مصطفیہ بھاری ہے یا ترے کول امام کے کول بھاری ہے دیکھا جائے گا فیصلہ وہاں پر ہوگا کیا ہے کسی زمانہ میں جب میں تحقیق کر رہا تھا تو ایک عالمدین سے میں نے مسئلہ پوچھا میں نے کہا حضرت یہ بتلائیے عدمِ رفعیدین کی کوئی ایسی حدیث دیجئے کہ جس سے میں اہلِ حدیثوں کے مو بند کر دوں انہوں نے کہا بڑی زبردست دلیل ہے میرے پاس میں نے کہا کیا دلیل ہے کہتے ہیں تین دلیلیں دوں گا دو قرآن سے ایک حدیث سے میں نے کہا قرآن سے دلیل دیجئے قرآن سے عدمِ رفعیدین کی دلیل میں نے کہا کیا دلیل ہے کہتے ہیں قرآن سے پہلی دلیل یہ ہے وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ جب نماز کے لئے کھڑے ہو تو رفعیدین نہ کرنا یہ حنفی آل بدین ترجمہ کر رہا ہے زندہ ہے مفتی مجیب الرحمن نام ہے راوالپنڈی میں ہمارے ساتھ رہتا ہے اس نے کہا وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ سیدھے کھڑے ہو جانا رفعیدین نہ کرنا میں نے کہا مولانا بڑی زبردست دلیل دی ہے قرآن سے دوسری دلیل تو اس نے کہا دوسری دلیل قَدَفْ لَهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي سَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وہ مومن فلاح پا گئے جو نماز کے اندر رفعیدین نہیں کرتے ہیں دوسری دلیل بڑے بڑے محدث ہیں ان کے اندر بڑے بڑے محدث ہیں ان کے اندر ایسے ایسے محدث گزرے ہیں خدا کی قسم سابقہ امتوں میں بھی ایسا کوئی نہیں گزرا ہوگا ہے ایسے ایسے اس میں گزرے ہیں ایسی ایسی مخلوق موجود ہے بتلا رہا ہوں سنیے حدیث کونسی پیشکی حدیث پیشکی مولانا نے کہنے لگے زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز سکھلاتے تھے نئے نئے لوگ اسلام لے کر آئے یہ روایت آپ نے بہت سنی ہوگی کہ نئے لوگ اسلام لانے والے وہ اپنی بغل کی نیچے بتد رکھا کرتے تھے میں نے کہا اچھا حضرت یہ فرمائیے اس پہ فیصلہ کرتے ہیں قرآن کی آیت اب کون اس پہ مغز ماری آپ سے کرے دوسری آیت اس پہ کون آپ سے جھگڑا کرے آئیے اس حدیث پہ بات کرتے ہیں کہنے ہاں بات کریں میں نے کہا مولانا یہ حدیث کون سی کتاب کے اندر ہے بیالی بات حدیث کون سی کتاب کے اندر ہے خدا کی قسم ہے حدیث ہو صحیح حدیث ہو رب کعبہ کی قسم سارے اہل حدیث نہ مانے میں ماننے کے لئے تیار ہوں میں ماننے کے لئے تیار ہوں کیوں ہم صحیح حدیث کو دیکھ کر آئے ہیں ہم صحیح حدیث کو دیکھ کر آئے ہیں ہم کسی فرد کو دیکھ کر نہیں آئے ہم کسی فرد کو دیکھ کر نہیں آئے ہم آئے ہیں رب کے قرآن کو دیکھ کر محمد رسول اللہ کی حدیث کو دیکھ کر آئے ہیں ہم کسی فرد کو نہیں دیکھا کسی فرد کو دیکھ کر ہم آئے ہیں اور وہ فرد تھوڑا سا ڈھیلا ہو ہم بھی ڈھیلے ہو جائیں نہیں ہم نے قرآن و حدیث کو دیکھا ہے میں نے کہا مولانا یہ روایت کہاں ہے کہنے لگے کل بتلاؤں گا کل آگئی میری ایک عادت تھی کہ میں جو سوال کروں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا اگلے دن میں نے کہا مولانا بتلائیے وہ کہاں ہے کہتے ہیں یار نہیں ملی کل بتلاؤں گا ایک ہفتے کے بعد ملے کہتے ہیں مولانا نہیں ملی میں نے کہا پھر کب بطلائیں گے کہتے ہیں ایک ہفتہ بعد بطلاؤں گا ایک ہفتہ اور چھٹی لے لی دو ہفتے گزر گئے تین گزر گئے چار گزر گئے چار ہفتوں کے بعد میں نے مولانا کا گریبان پکڑ لیا میں نے کہا مولانا یا تو یہ حدیث دکھائیں یا پھر رفایدین شروع کریں کہنے لگے بات یہ ہے میں نے دیوبند تک خط لکھا ہے میں نے پورے پاکستان میں چامیش رفیہ میں خط لکھا ہے دارلنگ کراچی میں خط لکھا ہے اکولہ خطک میں خط لکھا ہے ہر طرح سے یہی جواب آتا ہے قید میں رفیدین کے معاملے میں جو یہ دلیل پیش کی جاتی ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب کے اندر موجود نہیں عجیب دلیل کیا ہے رسول اللہ کے حدیث کتنی مخالفت اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے دن کو رات بناتے ہیں رات کو دن بناتے ہیں صبح کو شام بناتے ہیں شام کو دو بہر بناتے ہیں ایسے ایسے اصول وضع کیے ایسی ایسی اصول بنائے ہیں قرآن و حدیث کی طرف کوئی نہ جا سکے جاؤ فتاوِ عالم کیری کے اندر لکھا ہے کہ تھوڑا سا قرآن پڑھنے کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھنے کے بعد فقہ کا سیکھنا قرآن کے سیکھنے سے بھی افضل ہو جاتا ہے لوگ قرآن کی طرف نہ جائیں قرآن کی طرف لوگ نہ جائیں کیا کریں گے قرآن کی طرف جا کر حدیث کہتے ہیں حدیث کو بھی چھوڑو قرآن کو بھی چھوڑو یہ ہماری فقہ قرآن و حدیث کا کیا ہے نچوڑ ہے قرآن و حدیث کا کیا ہے نچوڑ ہے یہ نچوڑ کیا بلاوتی آپ کو پتا ہے نچوڑ کیا ہوتا ہے انار کو آپ جوس نکال لیں نچوڑ لیں پیچھے کیا بچتا ہے نعوذ باللہ من ظالک نعوذ باللہ من ظالک نچوڑ یہ ہو گیا پیچھے کیا رہ گیا ہے سیب کو نچوڑ لیں پیچھے تو پھوک بچا ہے نچوڑ لیں پیچھے کیا بچا ہے شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے فقہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے اور خدا کی قسم مجھے شرم آتی ہے محول اس قابل نہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا کچھ اس کے اندر ہے لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں ایک طرف رب کا قرآن ہے دوسری طرف رسول اللہ کی حدیث ہے اور تم فقہ کو لے کر کھڑے ہو تمہیں تمہاری فقہ مبارک ہو ہمیں قرآن و حدیث مبارک ہو تم کل فقہ لے کر آنا ہم قرآن و حدیث لے کر آئیں گے تم کل فقہ کو پیش کرنا ہم قرآن و حدیث کو پیش کریں گے اور تم اپنے امام کو پیش کرنا ہم محمد و رسول اللہ کو پیش کریں گے کیا بات ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائے یہ حدیث بھی کیا حدیث خدا کی قسم اس حدیث کو جب میں نے پڑا میرا جگر تھنڈا ہوا میرا دل تھنڈا ہوا حدیث کیا ہے فرمایا ہمارے آقا کا وزن ہو رہا ہے امام کائنات کا وزن ہو رہا ہے وزن کرنے کے لئے فرشتے آئے ہیں دو فرشتے آئے ہیں وزن کرنے کے لئے ترازو لے کر آئے ہیں میرے آقا کو تولا جا رہا ہے ایک ترازو میں میرے آقا کو رکھا دوسرے ترازو میں ایک بندے کو رکھا ترازو اٹھایا گیا میرے آقا کا پڑھلا بھاری ہے دوسری طرح دو کو رکھا ترازو اٹھایا گیا میرے آقا کا پڑھلہ بھاری ہے دوسری طرف دس کو رکھا ترازو اٹھایا گیا میرے امام کا پڑھلہ بھاری ہے دوسری طرف سو کو رکھا ترازو اٹھایا گیا میرے آقا کا پڑھلہ بھاری ہے دوسری طرف ہزار کو رکھا ترازو اٹھایا گیا میرے آقا کا پڑھلہ بھاری ہے فرشتہ پوچھنے لگا جو یہ منظر دیکھ رہا ہے پوچھنے لگا کیا کر رہے ہو کہا وزن کر رہا ہوں کس کا وزن کر رہے ہو کہا سرور دو عالم کا وزن کر رہا ہوں کہا اس کا وزن اس کا وزن کیسے ہو سکتا ہے ایک پلے میں ساری کائنات کے علماء کو رکھ دیا جائے صلحہ کو رکھ دیا جائے عطقیہ کو رکھ دیا جائے علماء کو رکھ دیا جائے انبیاء کو رکھ دیا جائے سب کو ایک پلے میں رکھا جائے دوسرے پلے میں امام کائنات کو رکھا جائے ترازو اٹھایا جائے گا امام کائنات کا پلہ بھاری نظر آئے گا امام کائنات کا پلہ یہ ہمارا امام ہے یہ اہلِ حدیثوں کے امام ہے یہ اہلِ حدیث کے امام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا پیانے جو تیری بات مانے گا اس کو جنت دوں گا جو تیری بات نہیں مانے گا اس کو جنت نہیں ملے گی ہم اس لیے اطاعت کرتے ہیں کہ جنت ان کی اطاعت سے ملے گی امام ابو حنیفہ کی بات ماننے سے جنت ملے گی دیکھو ایک اصول ہے میں وہ بات بیان کر رہا تھا ایک اصول ہے اصول کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن یہ ایک طرف ہے کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے مسلمان ہونے کے بعد قرآن پر عمل کرتا ہے حدیث پر عمل کرتا ہے شافی مال کی حملی دیوبندی نسبت قائم نہیں کرتا امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتا امام شافی کی نہیں کرتا امام مالک کی نہیں کرتا امام عامب حمل کی نہیں کرتا نماز پڑتا ہے روزہ رکھتا ہے زکاہ دیتا ہے حج کیا ہے مرا ہے کیا خیال ہے جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا ہاں جی امام و نفع کی تقلید کے بغیر جنت میں چلا جائے گا تقلید تو فرض ہے تقلید فرض ہے سید زوار حسین دہلوی نے لکھی اردو کے انہیں لکھی ہوئی کتاب اس کے اندر چوتھے صفحے پر یہ بات لکھی ہے تقلید فرض ہے اور تقلید شخصی واجب ہے فرض تقلید مطلق ہے کسی امام کی تقلید کی جائے یہ فرض ہے ایک معین امام کی تقلید کی جائے ایک امام و حنیفہ کی بات کو مانا جائے یہ واجب ہے ان کو فرض قرار دیا گیا یہاں پر واجب قرار دیا گیا یہ فرض اور واجب نہ رب کے قرآن کے اندر موجود ہے نہ نبی کی حدیث کے اندر موجود ہے تم نے اس بات کو فرض کہا ہے جس کے بارے میں قرآن نے نہیں کہا حدیث نے نہیں کہا یہ تقلید کہاں سے نکالی ہے یہ تقلید چودہ سو سال چار سو سال بعد کی پیداوار ہے تقلید یہ گمراہی ہے تقلید یہ رسول اللہ کی دین کی مخالفت ہے تقلید یہ حدیث کی دوری ہے تقلید قرآن سے دوری ہے تقلید یہ وہ چیز ہے جس نے امت مسلمہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے اہل حدیث کا منحج کیا ہے لوگوں ماننا ہے رب کے قرآن کو مانو نبی کی حدیث کو مانو کسی تیسری چیز کو ماننا جائز ہے نہیں ہے ہوت بڑے کال میں دین گزرے ہیں ہمارے اساتحظہ میں سے مفتی زرو علی خان صاحب کراچی کے بڑے عالم دین تفسیر پڑی ہم نے دورہ تفسیر کیا تو مولانا سے کسی طالب علم نے یہ سوال کیا کہ مولانا تقلید قرآن سے دلیل دیں تقلید کی قرآن سے ثابت کریں مولانا نے کہا ٹھیک ہے کل آپ کو میں دلیل دوں گا اگلے دن درست میں مولانا نے تقلید کی دلیل دی اور تقلید کی دلیل بڑی عجیب ہے بہت عجیب ہے کیا دلیل دی مولانا کہتے ہیں اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا یہ دلیل ہے تقلید کی اور صرف یہ نہیں بلکہ مولانا نے کہا چار آئمہ کی دلیل چار آئمہ کی تقلید کی دلیل میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا پہلے اولا لکا سے مراد ہنفی دوسرے سے شافی تیسرے سے مالکی چوتے سے حملی کہنے لگے لو میں نے قرآن سے تقلید کو ثابت کر دیا سامین محترم یہ کیا ہے قرآن کو اس کے مفہوم سے بدل دینا قرآن کو اس کی آیات سے بدل دینا احادیث کو اس کے مفہوم سے بدل دینا قرآن کو بدلا حدیث کو بدلا فقہ کو کامیاب بنانے کے لیے تقلید کو کامیاب کرنے کے لیے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی کوششوں سے محنتوں سے آج یہ دن دن دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے آج دنیا کے کونے کونے میں اہل حدیث کا وجود اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں شرق میں جائیں غرم میں جائیں شمال میں جائیں جنوب میں جائیں اہل حدیث ہر جگہ پر موجود ہیں کیا وجہ ہے لوگ سمجھتے ہیں تقلید کی کوئی حیثیت نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کتاب و سنت کے سامنے کسی فقہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے لوگ سمجھ چکے ہیں رسول اللہ کے بعد کسی امام کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہی اہل حدیث کی دعوت ہے اہل حدیث اس دعوت کو لے کر چلا ہے کریا کریا بستی بستی نگر نگر اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت دور نہیں ہے جب پوری دنیا پر اگر کوئی پرچم لہرائے گا تو اہل حدیث کا لہرائے گا مجھے ایک بات یاد آتی ہے اللہ محسان لئی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی وہ فرمایا کرتے تھے یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے کیا فرماتے تھے یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے یہ بات ان کی درست ہے واقعتاً یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے لیکن میرا تجربہ اس سے اور آگے ہے میں ایک اور بات ہمیشہ کہتا ہوں ہر جگہ پر کہتا ہوں تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں خدا کی قسم میرا تجربہ یہ ہے زندگی اہل حدیث کی زندگی ہے جینا اہل حدیث کا جینا ہے مرنا اہل حدیث کا مرنا زندگی زندگی اہل حدیث کی زندگی ہے کیوں اس کی زندگی بھی رسول اللہ کی حدیث کے مطابق اس کی موت بھی رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ہے جب زندہ رہتے ہیں کوئی گیاروی نہیں کوئی باروی نہیں کوئی تیروی نہیں کسی کی تقلید نہیں کسی کی بات کو ترجیح نہیں کسی کی بات کو آگے پیچھے نہیں بلکہ کیا کہتا ہے اہل حدیث کے بچے سے بھی پوچھنا ہے یہی کہے گا محمد رسول اللہ کی حدیث کی بات کرو محمد رسول اللہ کی حدیث کو سناؤ امام کائنات کے فرمان کو سناؤ زندہ کی اہل حدیث کی زندہ کی اور پھر مرنا اہلِ حدیث کا مرنا مرنے کے بعد مر گیا کیا ہوا آئی دوسرا ہے آئی تیسرا ہے آج چوتھا ہے آج چالیسا ہے آج دسا ہے آج برسی ہے یہ ساری باتیں حدیث رسول اللہ کے مخالف اہلِ حدیث مرتا ہے اہلِ حدیث مرتا ہے مسرون طریقے سے جنازہ پڑھایا جاتا ہے لمبی دعائیں مانگی جاتی ہیں قبر پر لمبی دعائیں مانگی جاتی ہیں مساجد کے اندر دعائیں مانگی جاتی ہیں حدیث کے مطابق اہلِ توحید مرتا ہے حدیث کے مطابق دعا مانگی جاتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں جینا اہلِ حدیث کا جینا ہے مرنا اہلِ حدیث کا مرنا ہے ان کا نہ جینا اچھا نہ مرنا اچھا جیو تو کیسے جیو پیٹ پیٹ کر جیو پیٹ پیٹ کر مرو پیٹ پیٹ کر جیو یہ بھی کوئی جینا ہے پہلے دس محرم کو پیٹتے تھے اب روزانہ پیٹتے ہیں اب روزانہ پیٹتے ہیں بلان آغا پیٹتے ہیں آج فلان کا عزہ ہے آج فلان کا عزہ ہے فلان کی تازیت ہے تازیت کسی کو پیٹنے کھل لگ جاتی یہ بھی کوئی زندگی ہے اور پھر یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ ملتان سے بات نہ بنی تو پاک پتن چلا گیا پاک پتن میں بات نہ بنی تو لہور میں چلا گیا جہاں داتا ابھی تک ڈنگی ختم کر سکا چھوٹا سا مچھر آیا ہے جاؤ داتا سے کہو جاؤ اپنے بنائے ہوئے داتا سے کہو داتا مر گئے ہیں الیکشن کمپینٹ چلانے کے لیے تیرے دربات سے ہم نے ابتدا کی تھی ڈنگی کو تو مار دو کم از کم اللہ فرماتے ہیں یہ تو چھلکے کے مالک نہیں ڈنگی پھر بھی بڑی بات ہے اس کو کوئی مار سکتا نہیں مار سکتا اللہ نہ چاہے نہیں مار سکتا کوئی یہاں پر بات نہ بنی بری امام چلا گیا وہاں پر بات نہ بنی لال چہباز کلندر پہ چلا گیا وہاں سے بات نہ بنی ملوچستان میں چلا گیا اور پھر کیا کہتا ہے پھر پھر کہ تھکا تھک ہار کر بیٹھو پھر کہتا ہے اب تو اللہ تو ہی دے گا ہم یہ بات کہتے ہیں پہلے ہی کہہ دو اللہ تو ہی دے گا صرف اللہ تو ہی دے گا ہمارا نکتہ نظر یہ ہے کہ زندگی تو یہ زندگی ہے جب تک بندہ زندہ رہے مانگتا بھی اللہ سے رہے عبادت بھی اللہ کی کرتا رہے مانگنا بھی اس سے عبادت بھی اس کی اور جب مرے تو پھر توحید پر مرے زندگی اہلِ حدیث کی زندگی جینا اہلِ حدیث کا جینا مرنا اہلِ حدیث کا مرنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين